ہیلو فرینڈز اس ویڈیو میں بات کریں گے ہیلپ اینڈ سپورٹ فیچر کی کہ وہ آپ لوگوں کو شو کیوں نہیں ہوتا کافی لوگ کومنٹس میں مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میرا بٹن شو نہیں ہو رہا مجھے بتا دیں کیا ہے سولیوشن کیوں نہیں شو ہو رہا تو اس کے بارے میں پوری بات کریں گے کہ اگر شو نہیں ہو رہا تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کس طرح سے آپ لوگ اپنے تھرڈ لنکس کو ریموو کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنے تاکہ انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے مس نہ ہو جائیں اس کے دعویٰ ایک لاکھ سبسکرائبرز پہ ہم لوگ لائب سٹریمنگ بھی سٹارٹ کریں گے تو چینل کو سپورٹ کرو اپنے دوستوں کے ذاتھ شیئر کرو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو تو ابھی چلتے ہیں اپنے مین ٹوپک کی طرف کہ ہیلپ اینڈ سپورٹ آپ کو کیوں شو نہیں ہو رہا پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں سیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھیں نیچے اگر جیسے ہی میں اپنی سیٹنگ اوپن کرتے ہیں ہیلپ اینڈ سپورٹ کا بٹن مجھے شو ہو رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ شو نہیں ہو رہا کسی اکاؤنٹ پہ ہو رہا ہے کسی پہ نہیں ہو رہا اس کی کیا ریزن ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہیلپ اینڈ سپورٹ کا بٹن جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا تو اس پہ موڈریٹرز جو ہیں ڈسکورڈ کے وہ اسے آنسر دے رہے ہیں یہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ اپ اب جی موبائل کا وہ اسے آنسر دے رہا ہے کہ ان آرڈر تو اپٹریمائیز یور ایکسپیرینس اوپ دی اکاؤنٹ سپورٹ ٹول وی آر اپگریڈنگ اینڈ مینٹیننگ دہ ہیلپ اینڈ سپورٹ بٹن کہ ہم لوگ اسے اپگریڈ کر رہے ہیں مینٹین کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کو بٹن شو نہیں ہو رہا this feature will be unavailable to use during the maintenance period you may report any account issue to customer service in the main while کہ جب تک یہ اپگریڈ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو یہ شو نہیں ہو رہا maintenance period کے اندر آپ لوگ customer support پہ بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے تو انہوں نے کہا ہے customer support پہ آپ بات کرو اگر آپ لوگوں کو شو نہیں ہوتا تو پھر سے چلتے ہیں سیٹنگ میں اور customer support کی بھی آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں اس کے تھو آپ لوگوں نے کیسے remove کرنا ہے account issues پہ جائیں گے یہاں سے account hack یا link social media account یہ والا مسئلہ ہے نا ہمارا اس پہ click کر دیں گے اب یہاں پہ account links نیچے جائیں گے تو side پہ دیکھیں اس نے لکھا ہوا ہے جیسے ہم آخر میں گئے ہیں پورا article ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ helpful تھا yes یا no ہم لوگوں نے اسے no کر دینا ہے تو آگے آ جائے گا contact us contact us کریں گے اب یہاں بھی وہ پوچھے گا select a response تو اس پہ click کر کے آپ لوگوں نے account related issue کو click کر دینا ہے تو اس سے آگے جائیں گے تو یہاں سے ہم لوگوں نے select کرنا ہے unlink account کہ ہم لوگوں نے unlink کرنا ہے اپنے account کو تو یہاں سے وہ آپ لوگوں سے اب کچھ questions پوچھے گا اب کیوں کہ میں نے اپنا account unlink نہیں کرنا تو میں back چلا جاتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اس کی میں آپ لوگوں کو ایک screen shot یہاں پہ share کر دیتا ہوں کہ کیا کیا اس میں question کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کا کیا کیا response دینا ہے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے تو اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگ لکھیں گے my account has been hacked تو آپ لوگوں نے یہ والی چیز لکھ دینا ہے اس کے بعد وہ آپ لوگوں سے جو بھی question پوچھے آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے hacker has accessed my game account and has linked his unwanted social media account with it تو یہ لکھ دیں گے اس کے بعد وہ جو بھی پوچھے ہم لوگوں نے کہنا ہے اس کے بعد وہ آپ لوگوں سے آپ کے account کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا آپ اس account سے login کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے simply ان لوگوں کو یہاں پہ جواب دینا ہے کہ the social media account linked to the game is not mine کہ وہ میرا account ہی نہیں ہے اب اس کے بعد وہ کہیں گے you will need to have two different social media accounts linked with your game to proceed further do you currently have two social media accounts linked with your game تو آپ لوگوں نے بتا دینا ہے yes کہ آپ لوگوں کے دو social media accounts لازمی لگے ہوں گے کیونکہ اگر ایک unlink ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے login کس سے کرنا ہے تو وہ آپ لوگوں کے پاس backup ہونا چاہیے تو اس کے بعد یہ آپ لوگوں سے کچھ documents مانگے گا آپ کے اور اس میں آپ لوگوں کی user ID ہو سکتی ہے PUBG Mobile کی ایک ID ہوگی your social media account the hacker cannot access mobile account آپ لوگوں نے بتا دینا ہے کونسا ہے both nickname of linked media accounts کے جو آپ لوگوں کے account link ہے ان کے نام کیا ہے registration date of your account کہ کب آپ لوگوں نے account بنایا تھا پہلی مرتبہ تو جہاں پہ آپ لوگوں نے link کیا ہوگا وہاں سے آپ لوگوں کو اس کی date بھی مل جائے گی جیسے اگر آپ لوگوں نے facebook وغیرہ پہ link کیا تھا account first time ظاہر ہے login کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے آپ لوگوں کو اس کی date مل جائے گی اور first and oldest payment receipt تو آپ لوگوں کی سب سے پہلی جو payment receipt ہے وہ آپ لوگوں نے جہاں سے بھی purchasing کی تھی وہ ان کو دے دینی ہے تو یہ اوپر لکھا ہویا within 90 days آپ کا account link ہو جائے گا لیکن یہ 7 days کے اندر ہو جاتا ہے 90 days نہیں لگتے تو اب یہ جو document میں نے آپ لوگوں کے ساتھ share کیا تھا یہ بھی میں نے انہی کے official server سے ہی اٹھایا تھا انہی کے modes نے send کیا تھا آپ کی help کے لیے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ share کر دوں تو آپ لوگوں کو کوئی بھی question ہوتا ہے آپ کے game سے related کوئی بھی issue ہوتا ہے آپ لوگ یہاں پہ آکے ان سے question کر سکتے ہیں تو اس کا link بھی میں آپ لوگوں کو نیچے description میں دے دوں گا آپ لوگوں نے pubg کا یہ official server join کر لینا ہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کے تو آپ لوگ آکے ان سے question کر سکتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو issue ہے تو یہ اس کو resolve کر دیں گے تو link ان کی میں description میں دے دوں گا تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو hope آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو جن کا ابھی تک help and sports show نہیں ہو رہا وہ تقریباً within week یا two weeks آپ لوگوں کو show ہونے لگ جائے گا لیکن پھر بھی اگر urgent ہے تو customer service پہ کیسے بات کرنے وہ آپ لوگوں کو میں نے سارا show کروا دی ہے detail کے ساتھ تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے next ویڈیو میں خیال رکھئے گا سوادیکہ موسیقی 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 موسیقی